بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ایک نئی انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو وزارت خارجہ کی جانب سے ایک نیا ویزا جاری کر دیا گیا ہے جس کا نام ہے ٹرانزٹ ویزا دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ جوازات کی جانب سے یہ ٹویٹ کر دیا گیا تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک نیا ویزا ایشو کر دیا گیا ہے یعنی یہ کہاں سے حاصل کریں گے کون کون اس پہ آ سکتا ہے اور یہ کتنے دن کا ہوگا اور یہ کیسے حاصل کر سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا دوستو ٹرانزٹ ویزا جو ہے جو بھی سعودی عرب میں آتے ہیں اور خاص کر کے جن کی فلائٹ جو ہے اسٹے والی ہوتی ہے سعودی عرب میں آکے اسٹے کر کے پھر دوسری کنٹری میں جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہے تو یہ جو ویزا ہے وہ چار دن کا ہے یہ بلکل فری میں ہے یہاں پہ آپ خود دیکھ سکتے ہو فلکل فری میں ملے گا اور یہ جو سعودیہ ائرلائن اور فلائی ناس کی جو ائرلائن ہے ان کے ذریعے ملے گی ان پہ ان فلائٹس میں اگر کوئی بھی ٹکٹ جو ہے حاصل کرے گا تو ان پہ یہ آپشن آئے گا کہ اگر آپ لوگ اسٹے کرنا چاہتے ہیں یعنی ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ فری میں حاصل کر سکتے ہیں چار دن جو ہے اس کا قیام ہوگا چار دن تک یہ سعودی عرب میں رہ سکے گا چار دن کا یہ ویزا ہوگا اور اس کا جو ٹائم ہوگا یعنی وہ تین ماؤنٹ ہوگا یعنی تین ماؤنٹ اس کی ویلیڈیٹی ہوگی تین مہینے کے اندر آپ لوگوں کو یہ ویزا استعمال کرنا ہوگا تین مہینے یہ اس کی ویلیڈیٹی ہے لیکن چار دن آپ لوگ اسٹیک کر سکیں گے یعنی چار دن کا ویزا ہے تو چار دن آپ لوگ سعودی عرب میں رہ سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹورسٹ بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ لوگوں کا بزنس کا اگر کوئی کام ہے یا کوئی بھی ہے تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں ان چار دنوں میں چار دن کا یہ ویزا ہے اور یہ تقریباً تین چار منٹ کے اندر آپ لوگوں کو ویزا مل جائے گا جب آپ لوگ ٹکیٹ آن لائن بائی کریں گے سعودی ائر لائن کا اور فلائی ناس کا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو آپشن دیا جائے گا اگر آپ لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہاں سے ویزا اپلائی کریں گے اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے جو بھی ٹکیٹ ہوگی ٹکیٹ کی پرائز ہوگی اسی میں ہی آپ لوگوں کا یہ ویزا آپ لوگوں کا ایشو ہوگا اسی میں ہی آپ لوگوں کو یہ ویزا ملے گا چار دن کا ٹھیک ہے چار دن کا یہ اسٹے ہوگا چار دن آپ لوگوں کا یہ ویزا ہے آپ لوگ اسٹے کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتی ہیں کوئی بھی آپ لوگوں کا اگر کاروباری کام ہے وہ بھی کر سکتی ہیں اور آپ لوگ اگر کوئی دوستیں یا فیملی مامبر کے یہاں جانا چاہتے ہیں تو بھی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں سعودی ارلائن کی بھی یہاں پہ دکھا رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یور ٹکیٹ یور ویزا تو اس طرح سے آپ لوگ سعودی ارلائن کی ویب سائٹ میں جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یعنی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تین منٹ میں آپ لوگ ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ دیوریشن آف اسٹے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نینٹی سکس ہورس یعنی چار دن کا آپ لوگ اسٹے کر سکتے ہیں اور یہ جو ویلیڈیٹی ہے اس کی وہ تھری مونت ہے یعنی تین مہینے کے اندر آپ لوگ اس ویزا کو استعمال کریں گے تین مہینے ویزا کی ویلیڈیٹی ہوگی ایشو ڈیٹ جو ہوگی ویلیڈیٹی یعنی وہ جو ہے آپ لوگ اس میں ایشو ہوگی اور یہ پلیس جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو نیچے یہ پلیس ہیں ان میں آپ لوگ جو ہے یہ ٹوریسن کر سکتے ہو ویزٹ ایوریٹنگ یعنی آپ لوگ ویزٹ بھی کر سکتے ہو اپنے فیملی میمبر میں یا کوئی بھی بزنس بھی کر سکتے ہو بزنس کا کوئی کارمبار یعنی کام ہے کوئی بھی تو وہ بھی کر سکتے ہو اور پرفارمنگ عمرہ بھی کر سکتے ہو آپ لوگ اس میں ٹھیک ہے دوستو تو یہ بہت ہی اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو سعودی عرب سے اسٹے ہو کے اور پھر دوسرے ملک میں جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئے ہوگی اگر یہ ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سعودی ائرلائن کی ویب سیٹ میں جانا ہوگا اور فلائی ناس کی ویب سیٹ میں وہاں سے ٹکٹ بائے کریں گے اور وہاں سے آپ لوگوں کو اپلائے کرنا ہوگا تو انشاءاللہ جیسے ہی اس کی اور خبر آتی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں گے امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آگئے ہوگی ویڈیو اچھی لگئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اپنا بہت کیا لرکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ